نمشکر دوستوں جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کسان کرج معافی کا مدہ پورے دیش میں سب سے اوپر چل کر بول رہا ہے تو ایسے میں مدیہ پردیش سے ایک خبر آئی ہے کہ کسی کسان پر چوبیس ہجار روپے کا کرج تھا اور اس کے کیول تہرہ روپے جی ہاں اونلی تھرٹین روپے اس کے معاف ہوئے ہیں تو جانیں گے پوری خبر کیا یا گلتی سے ہوا یا پھر واسطہوں میں سرکار کچھ ایسا کر رہی ہے جسے کسانوں کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے تو جانیں گے پوری خبر اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لینا سبسکرائب کرنے کے بعد ایک گھنٹی بن کر آئے گی اس پر بھی ضرور ٹلک کر دینا تاکہ ایسے ہی لیٹیسٹ خبریں آپ کو سمجھ سمجھ پر ملتی رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مسنا کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیج لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ سبھی کسان بھائیوں تاکہ اس ویڈیو کو پہنچا آیا جا سکے چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مدی پردیس کسان پر تھا چوبیس ہجار روپے کا کرج ماف ہوئے صرف تیرہ روپے تو جانتے ہیں پوری خبر کیا ہے بھوپال مدی پردیس کے کرج مافی کی پرکریا دن گزرنے کے ساتھ ہی گڑ بڑیاں سامنے آنے لگی ہیں تو یہ مدی پردیس کے آگر مالوہ جلے کی بات ہے جلے کے بیجنات نپانیا گاؤں کے کسان شیولال کٹاریا نے بدوار کو بتایا راجہ سرکار نے دو لاکھ روپے تک کا کرج ماف کرنے کی بات کہی فورم بھرائے گئے تیس ہجار آٹھ سو پندرہ روپے کا کرج تھا لہذا امید تھی کہ سارا کرج ماف ہو جائے گا کیونکہ دو لاکھ روپے تک کا کرج ماف ہونا ہے تو تیس ہجار کا کرج ماف ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن پنچائت میں جو سوچی آئی اس میں صرف تیرہ روپے کا کرج ماف ہوا ہے تو بقاعدہ سوچی تیار کی گئی تھی جو کی کسانوں کی کرج ماف کو لے کر تھی اور اس میں جب ان کا نام آیا تو اس میں اٹھائیس ہجار آٹھ سو پندرہ کی بجائے صرف تیرہ روپے ہی ماف ہو پہے تھے شیولال نے آگے کہا ہم اماندر کسان ہیں لگاتار چکاتے آ رہے ہیں کرمچاری کا کہنا ہے کہ جس تارک سے کرج ماف ہوا ہے اس تارک کو تم پر کرج نہیں تھا کرج مافی میں گڑ بڑی ہوئی اس بارے میں سمبندت ادھکاریوں کو شکایت بھی کی گئی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ اس طرح کی گڑ بڑی کرج دینے سے جڑی ہوئی ہے جو سامنے آ رہی ہے پرباری منطری عومکار سنگھ مرکام نے کہا کرج دینے میں جو گڑ بڑی ہوئی ہیں اب سامنے آ رہی ہے اس پر آوشک کاریوہی کی جا رہی ہے کانگریس نے ویدیان صاحب و چناؤں سے پہلے اپنے وچن پتر میں کسانوں کو دولاک روپے تک کے کرج ماف کرنے کا وعدہ کیا تھا مکہ منطری پد کی شپت لیتے ہی کملنات نے کرج مافی کی فائل پر دستکت کر دیئے تھے پندرہ جنوری سے آویدن بھرنے کا کام شروع ہو گیا راجے میں پانچ پروری تک آویدن بھرے جانے ہیں اور بائیس پروری سے کرج کی راشی کسانوں کو کھاتے میں آنے لگے گی اس یوجنہ سے پچپن لاکھ کسانوں کو لاب ہونا ہے اور کل پچاس ہزار کروڑ روپے تک کا کرج ماف ہونا ہے جی ہاں دوستو مدیہ پردیش میں کسان کرج مافی کے فورم پندرہ جنوری سے شٹارٹ ہو چکے تھے اجھے آپ بھر پائیں گے پانچ پروری تک اور سبی کسان بھائیوں کو بائیس پروری سے کرج مافی کی جو راشی ہے وہ ان کے خاتوں میں آنے لگے گی تو دوستو آپ سبی سے میری یہ ونتی ہے کہ پلیج ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سبی کسان بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ پائے اور وہ بھی جلد سے جلد کسان کرج مافی کے لئے آویدن کر سکیں اور یہاں پر پچپن لاکھ کسانوں کا کرج ماف ہونا ہے جو کی کل بنتا ہے پچاس ہزار کروڑ روپے تو امید یہی ہے کہ جلد سے جلد کسان بھائیوں کا کرج ماف ہو کیونکہ وہ دیش کے اند آتا ہے تو سبی کا کرج ماف ہونا چاہیے چاہے وہ چھوٹے کسان ہو یا بڑے کسان ہو چاہے ان پر بیس ہزار روپے کا کرج ہو یا دو لاکھ روپے تک کا کرج ہو سبی کسان بھائیوں کا کرج ماف ہونا چاہیے اگر آپ اس بات سے سیمت ہیں تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستوں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے وندے ماترم جائے ہند